بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں سردی کا موسم صحت کے لحاظ سے زیادہ سازگار ہوتا ہے اس موسم میں بے شمار اقسام کے ساگ پیدا ہوتے ہیں جن سے لذیذ اور تبانائی بخش گزائیں تیار کی جاتی ہیں پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ کھانے کا موسم جاڑے کا موسم سردی کے آتے ہی سرسوں کے کھیت لہرانے لگتے ہیں اور ہر گھر کے دسترخان پر سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی کے ساتھ لسی کا گلاس نظر آنے لگتا ہے بالخصوص پنجاب کی اصل پہچان سرسوں کے ساگ اور مکعی کی روٹی سے بہتر اور کوئی نہیں اس سوغات میں ذائقہ گزائیت اور رنگ کی بہتات ہے ساگ نہ صرف سردی کو دور بھگاتا ہے بلکہ گزائیت کے سبب بہت سارے ایسے فوائد کا بھی حامل ہوتا ہے جس کو جان کر ہر کوئی اسے بار بار کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے سرسوں کا ساگ ایک مشہور سبزی ہے جو عموماً پاکستان اور بھارت کے خطہ پنجاب اور اس کے ملہکہ علاقوں میں پکایا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے سرسوں کا ساگ پنجاب کے دہتوں کی گزا ہے جو دراصل رائی کے پودے کے پتے ہیں جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سرسوں کے ساگ میں حیاتین بے کیلشم اور لوہے کے علاوہ گندک بھی پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ سرسوں کے ساگ کی گزائیت گوشت کے مساوی ہے اور ساگ اور دودھ بڑی حد تک ایک دوسرے کا بدل ہو سکتے ہیں کیونکہ ساگ جسم میں بڑی حد تک دودھ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں بچوں کی نشو نما اور پرورش میں بھی ساگ سے بہت مدد ملتی ہے اور اگر بچوں میں بچپن ہی سے ساگ اور سبزیوں کے کھانے کی رغبت پیدا کی جائے تو یہ عادت انہیں زندگی بھر کے لیے بہت سی بیماریوں اور مشکلات سے محفوظ رکھ سکتی ہے سرسوں کا ساگ خون کے زہریلے مادوں کو ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے طبیب حضرات سرسوں کے ساگ مکعی کی روٹی اور مکھن کو ایک امدہ گزہ قرار دیتے ہیں اسی ہوئی دارچینی پڑی علائچی اور کالا زیرہ ساگ پر چھڑک کر کھانے سے گیس یا پیٹ میں مروڑ کی تکلیف نہیں ہوتی حکیم لوگوں کے مطابق سرسوں کے ساگ کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں اور بھوک بھی بڑھ جاتی ہے سرسوں کا ساگ نائٹریٹ اور میگنیشن سے بھرپور گزہ ہے جبکہ اس میں فیٹی ایسڈ کے ساتھ ساتھ فائٹو کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو دل کی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے مناسب مقدار میں نائٹریٹ کا استعمال خون اور ٹیشوز میں نائٹریٹ اور نائٹرک اکسائیڈ کی موجودگی کو یقینی بناتا ہے اسی طرح میگنیشن فشار خون کو کابو میں رکھتا ہے جس کی وجہ خون کی شریعانوں کا پھیلنا ہوتا ہے اسی طرح دیگر اجزاء بھی جسم میں گردش کرنے والے مذر اجزاء کے اثرات کی روک تھام کر کے دل کو صحت مند رکھتا ہے سرسو کو ساغ ویٹامن اے بی سی ای اور کے سے بھرپور ہوتا ہے جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ ویٹامن انٹی اکسیڈنٹ کا روپ اختیار کر کے سری ریڈیکل سے لڑتے ہیں اور زہریلے اثرات کو دورانے خون سے خارج کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جھریوں کیل مہا سے چہرے پر پیدا ہونے والی باریک لکیریں اور گہرے داغ دھبے کم ہو جاتے ہیں ساغ میں بنائی کے لیے ضروری انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں یہ بڑتی عمر میں پیدا ہونے والے امراض بنائی کی تنظلی اور موتیاں وغیرہ کی روک تھام کرتے ہیں بڑتی ہوئی عمر میں یاداشت کی کمزوری کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں سبز پتوں والی سبزیاں دماغی صحت کے لیے فائدہ مند قرار دی گئی ہیں سرسو کا ساغ بھی ان میں سے ایک ہے جس کے ابلے ہوئے پتوں کی ایک پیالی روزانہ پینے سے نہ صرف یاداشت بہتر ہوتی ہے بلکہ ذہنی عمر بھی کم ہوتی ہے اس ساغ میں موجود آئرن اور کیلشیم بچوں میں دماغی نشو نماغ کو بھی بہتر کرتے ہیں ساغ میں موجود فائبر اور فولیٹ آنتوں کی سرگرمی کو بہتر کرتا ہے سرسو کا ساغ کھانے سے جسم کو فائبر ملتا ہے جو قبض سے نجات دلاتا ہے یہ فائبر آنتوں میں چربی جمع ہونے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے قبض کے مسائل حل ہوتے ہیں موسیقی